دوستوں وی لیو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشنز کو آن کر دیں اسلام مارنگ دوستوں میں آپ کا میزبان محمد آمیر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لیو اسلام چینل کو دوستوں الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں رحمت آباد کی سرزمین پر اور پیچھے آپ دربار دیکھ سکتے ہیں حضرت نائے وی رسول اور حضرت امہ جان رحمت اللہ تعالی کا یہ حسین اور دلکش دربار ہیں جس کو دیکھنے سے یہ تعلق رکھتا ہے اور میرے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں درگا شریف کے ماتے ہیں جو مدرسہ چلتا ہے وہاں پہ پڑھاتے ہیں مولانا صادق رضوی صاحب ما شاء اللہ دعا کریں کہ ہمارے علماء کو اللہ تعالی عمر خضر عطا فرمائے صحت و تندرستی کے ساتھ اور اسی طرح سب لوگ دین کی خدمت انجام دیتے رہیں دوستوں یہاں پر آنے کے لیے کئی کمنٹس یہاں کے بارے میں آئے تھے کہ رحمت آباد کی دربار پر آپ ضرور جائیں اور ہسٹری کا ویڈیو بنائیں تو آخر کا پہنچ چکا ہوں تو چلے چلتے ہیں دربار میں کیسا ہے دربار اور کیا ہے حضرت کی ہسٹری اور کرامت انشاءاللہ جانتے ہیں ویڈیو میں انٹرک بنے رہیے ہم لوگ آگے ملتے ہیں دوستوں حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کا یہ عظیم الشان دربار آنڈرہ پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں رحمت آباد میں موجود ہیں آنڈرہ پردیش ہندوستان کی ایک ریاست کا نام ہے دوستوں حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کا یہ عظیم الشان دربار ایسا دربار ہیں جہاں پر کبھی بھی آپ آ جائیں یہاں پر ہر وقت عقیدت مندوں کی ایک بھیڑ سی لگی رہتی ہے لوگ دور دور سے یہاں پر حاضری دیتے ہیں اور یہاں پر آ کر کے اپنی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالی حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کے صدقے سے تمام کی منتیں اور مرادوں کو پورا فرماتا ہے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر بڑی بڑی بیماریوں کا علاج چٹکیوں میں ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے علاج یہاں پر ہوتا ہے انشاءاللہ میں یہ آپ کو آگے ضرور بتاؤں گا دوستوں حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کے والد بزرگوار کا نام حضرت خواجہ عالم نقشبندی رحمت اللہ تعالی ہیں آپ کے والد ملک توران سے ہندوستان کی جانب دین اسلام کی تولیغ کے لیے آپ نے ہجرت فرمائی اور کرناٹکہ کے ایک مشہور شہر بیجاپور کے قریب میں ایک اور شہر ہے جسے بلگام کہا جاتا ہے تو آپ نے بلگام میں قیام فرمایا اور وہی پر آپ نے شادی کی اور حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کی ولادت بھی کرناٹکہ کے اسی شہر بلگام میں ہوئی بچپن ہی سے حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کی پیشانی پر نیکی اور بزرگی کے آثار نمائی تھے حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کی بچپن ہی کے زمانے میں آپ کی والدہ ماجیدہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار نے ہی آپ کی پرورش فرمائی جب حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے والد ماجی سے اجازت مانگی کہ اے میرے والد بزرگوار میں اپنے خالہ کے گھر جانا چاہتا ہوں آپ کے خالہ کا گھر آندرہ پردیش کے ایک شہر کرنول میں موجود تھا دوستو یہ جو کواں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی وضو فرمایا کرتے تھے اور آپ کے وضو فرمانے کی برکت ایسی ہوئی کہ آج بھی اس پانی سے لوگوں کو شفا ملتی ہے تو اسے شفا کواں کہا جاتا ہے جب بھی آپ یہاں پر تشریف لے جائیں تو اس کوئے کا پانی پینے کی ضرور کوشش کریں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کرنول چلے گئے اپنے خالہ کے گھر اور کچھ دن اپنے خالہ کی یہاں ہی تربیت پانے کے بعد پھر آپ کے خالہ نے آپ سے کہا کہ اسی زلے کے ایک امیر شخص کے یہاں دو گھوڑے ہیں وہاں پر آپ جا کر کے کام کریں اور جو بھی ملازمت ملتی ہیں اس سے آپ اپنا خرچ اٹھا سکتے ہیں تو حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی اپنے خالہ کے کہنے پر ان گھوڑوں کی ملازمت کے لیے مقرر ہو گئے ایک گھوڑے کی جو مہواری جو تنخواہ ملتی تھی آپ راہ خدا میں وہ خیرات کر دیا کرتے تھے اور دوسرے گھوڑے کی تنخواہ سے آپ اپنا خالہ کا اور نوکروں کا خرچ چلاتے تھے جو وقت بچ جاتا تھا اس میں آپ یاد الہی میں مشغول ہو جاتے تھے اسی دوران بیجاپور کے ایک مشہور مشایخ حضرت علوی برون کے ہاتھ پر آپ نے بیٹ لی جب حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ زوق و شوق اور صفائی باطن درجہ کمال کو پہنچیں تو حضرت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے مکہ معظمہ کا سفر فرمایا اور حضرت سید اشرف مکی سے آپ نے بیعت فرمائی اور مکہ میں جبل ابو قبیس پر سلوک کے تمام مدارج تیہ کیے پھر حج و زیارت مدینہ شریف سے مشرف ہونے کے بعد حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان واپس آگئے کچھ دن کرنول اور چند دن نندیال میں قیام کرنے کے بعد آرکارٹ کے نواہی علاقے میں قصبہ انا سمندر میں تھوڑی سی زمین خرید کر ایک گاؤں آباد کیا جس کا نام آپ نے رحمت آباد رکھا ہاں دوستوں یہی وہ رحمت آباد ہیں جسے حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے قائم کیا اور آخری عمر تک حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت آباد ہی میں رہیں دوستوں حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی ویسے تو بھی شمار کرامتیں ہیں ان میں سے چند کرامتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا دوستوں حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی دربار میں ہر وقت آنے والے مریدین متوسیلین اور عقیدت مندوں کے لئے لنگر رہا کرتا تھا اور جب بھی لوگ یہاں پر آتے تو بھوکے پیٹ واپس نہیں لوٹتے تھے مولوی محمد رفی الدین صاحب سے یہ روایت ہے کہ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ معمول کے مطابق سے زیادہ ہو جاتے تھے اور کھانا کم پڑ جاتا تھا تو خود حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کھانے کی اس دیکھ کے پاس تشریف لے جاتے اور اپنا سر پوش سے اس دیکھ کو ڈھک دیتے تھے پھر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا نکال کر کے دیتے یہاں تک کہ جتنے بھی فقرہ اور جتنے بھی مریدین آتے تمام کے تمام لوگ شکم سیر ہو کر کے کھاتے اور جب پھر سے وہ سر پوش اٹھایا جاتا تو کھانا ویسا کا ویسا موجود رہتا یہ حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کی ایک عظیم کرامت ہے کہ آپ کے دست پاک کی برکت سے تھوڑے سے کھانے میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ وہ تھوڑا سا کھانا کئی لوگوں کے لئے کافی ہو گیا دوستوں ابھی ہم خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کے دربار کے اندر انٹر ہونے والے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ دربار کو سجایا گیا ہے جب بھی آپ دربار میں آئیں تو اس خوبصورتی کو بھی ضرور دیکھیں اور ناز کریں کہ دولیوں کے دربار کیسے عالی شان ہوا کرتے ہیں دوستوں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آپ نے ایک بڑی چیخ ماری اور اپنی جگہ سے اس طرح اچھلے کہ جببہ مبارک کی آستی دست مبارک پر سے پھٹ گئی محمد حسین مکی جو آپ کے منشی تھے اور اس وقت حاضر تھے انہوں نے مستریب ہو کر کہ بے اختیار آپ سے حقیقت حال دریافت کی حضرت خواجہ نے سورج کی طرح گرمی جلال سے ان کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ فقراء کی حالت ہمیشہ یکسان نہیں رہتی عدب کا تقاضی یہ ہے کہ بے سوچے سمجھیں فوری طور پر ان کے حالات نہیں پوچھے جاتے منشی صاحب آپ کی حرارت غزب سے اس طرح پگلے جیسے اولے پگل جاتے ہیں آٹھ میں روز آپ کے خدموں میں منشی صاحب گر کر معافی چاہی اور حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی نے آپ کو معاف فرما دیا پھر منشی صاحب نے پوچھا کہ حضور اس دن کا واقعہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ تھوڑا مجھے سمجھا دیں دوستوں یہ جو آپ شجرہ مبارک دیکھ رہے ہیں یہ شجرہ مبارک حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کا ہے اگر آپ اس شجرے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کا سکرین شاٹ نکالیں اور آپ پرنٹ آڈ بھی نکال سکتے ہیں تو بہرحال حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس دن ایک تاجر جہاز میں زبردز بھور میں پھز گیا تھا قریب تھا کہ وہ ڈوب ہی جائے اس کے مالک نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور مجھ سے مدد چاہی جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا اسے صحیح سلامت ساحل تک ہم نے پہنچا دیا حضرت کے ارشاد کے بعد ابھی چنہی دن گزرے تھے کہ وہ تاجر واپس لوٹ آیا اور سارے لوگوں کو اپنا واقعہ بتایا کہ کس طریقے سے حضرت خواجہ نائب رسول نے اس کی مدد فرمائی دوستو یہ حضرت کی ایک عظیم الشان کرامت تھی کہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی کشتی کو آپ نے بچا لیا اور ہم بھی اگر یہاں پر سچے دل سے مانگتے ہیں تو ہماری بھی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ضرور پار لگائیں گے دوستو یہ جو دو مزاریں آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سیڈ میں یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت امہ جان رحمت اللہ تعالی کی مزار ہیں جو حضرت خواجہ نائب رسول کی اہلیہ محترمہ ہیں اور یہ جو لفت سیڈ میں آپ جو یہ مزار دیکھ رہے ہیں یہ مزار حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کی ہیں دوستو حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کی کل عمر نوت سال کی ہوئی اور جب آپ کی عمر نوت سال کی ہوئی تو حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کے کان اور رخصار کے درمیان میں ایک دنبل نمودار ہوا جس کے اثر سے ایک مہینے تک آپ سخت بیمار رہیں اس کے بعد شب جمعہ 26 ربیو الاول کو 1195 ہجری 1781 کو بوقت مغرب میں آپ کا وصال ہوا دوستوں جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہاں پر بڑے سے بڑی بیماریوں سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے چاہے وہ کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہوں یہاں پر ہر بیماری کی شفا لوگوں کو ملی ہے اور ملتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتی رہے گی ضرور یہ ہے کہ آپ یہاں پر سچے دل سے حاضری دیں اور کئی دن تک یہاں پر لوگ قیام کرتے ہیں اور یہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ یہاں پر لوگوں کا خواب ہی میں آپریشن ہو جاتا ہے بڑی سے بڑی بیماریوں کا بھی علاج خواب ہی میں حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی فرما دیتے ہیں اور لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو صحت یاب ہو کر کے لوٹتے ہیں اور حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی کا عرض شریف ہر سال 26 ربی الاول کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے اور یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی نے ہی تعمیر کروائی ہیں اور آپ یہاں پر حاضری دینے کی پوری کوشش کریں درگا شریف آنے کا لوکیشن میں دیسکرپشن میں دے دوں گا تو دوستو یہ تھا ویڈیو حضرت نائب رسول رحمت اللہ تعالی کا کیسا لگا یہ ویڈیو ضرور مجھے کمینٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھونیں اس ویڈیو کو اور اپنی دوستو اور قریب کوئی دکھائیں اللہ کے ولیوں کی شان کیسی ہیں اور ضرور بہ ضرور اس دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں بڑے عدب و احترام سے اور عقیدت کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ کہ آپ کی ہر منت اور مراد یہاں پر پوری ہوگی تو نیشوریو ملتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نائب رسول رحمت اللہ تعالی کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ